پاکستان میں ہنرمند افراد کی کمی نہیں ریکوڈک میں عربوں کا خزانہ دفن ہے ہماری اصل مندل خود انحساری ہے ملک کو مستحکم بنانے کے راستے پر گامزن ہے وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں پیش رفت محمور رنڈم آف ایکانومک پالیسی کا مصفیدہ وزارت خزانوں کو موصول پاکستان کو جولائی کے شروع میں آئی ایم ایف سے نئی کس ملنے کا امکان روشن چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کی کڑی شرائط کمزور معیشت اور کرونا کے باوجود عالمی مہنگائی کا بوج عوام پر منتقل نہیں کیا تجربہ کار چوروں کے زیر سایہ حال کی طرح معیشت کا مستقبل بھی تاریخ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب حمدہ شہباز کو حدیثی ہٹانے کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سمات ہم بغیر کسی دباؤ کے فیصلہ دیں گے پچیس منحری فراقین کو نکال کر دوبارہ وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے ووٹنگ کروا لیتے ہیں دوران سمات ججیس کے ریمارس سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں دو تاریخ والے جلسے کے لیے لال ہیویلی سے نکلوں گا حکومت مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے تو شوک سے کرے زمنی انتخابات کو شفاف بنائیں ورنہ نوجوان پولنگ سٹیشن نہیں چھوڑیں گے پاکستان بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کی سہ ملکی ٹی ٹونٹی سیریز کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا میچیس سات اکتوبر سے نیوزی لینڈ میں کھیلے جائیں گے دوسری جانب نیوزی لینڈ نے پاکستان کے ساتھ ٹیسٹ اور ونڈے میچیس پر مشتمل سیریز کے لیے دسمبر میں دورہ پاکستان کی بھی تصدیق کر دی امریکی ریاست ٹیکساس میں ٹیکٹر ٹیلر سے چھالیس افراد کی لاشیں برامد پولیس نے تین افراد کو گرفتار کر لیا تفتیش جاری پنجاب امرجنسی سرویس ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈو ملتان کا ممکنہ سلاب سے نبورد آزما ہونے کے لیے دریائے چناب پر عملی مشکوں کا احتمام پولیس، ٹریفک پولیس، محکمہ ہیلز، پاپولیشن ویلفیر، سوشل ویلفیر، مقامی انجیوز، لائف سٹاک، محکمہ انہار کے رضاکاروں کی بھی شرکت ہیڈلائنز آپ نے جانتے ہیں خبروں کی تفصیلات جانتے ہیں ایک بریک کے بعد موسیقی This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil Biz Wash Gulistan Property Marketing SM Foods وولکا فورڈز انٹرنیشنل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مقس نیوز کے ساتھ میں ہوں سبان قریشی بولیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتا سے چلیں کنونچن سینٹر اسلام آباد میں ٹرن اراؤن پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہماری اصل منزل خود انحساری ہے فیصلوں پر مشاورت تو جمہوری عمل ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں ہنرمند افراد کی کمی نہیں ریکوڈک میں عربوں کا خزانہ دفن ہے انہوں نے کہا خود انحساری ہی قوم کی سیاسی اور معاشی ازادی کی زمانت ہے بنگلہ دیش میں چھے ارب ڈالر کی لاغت سے بڑا انفرسٹرکچر بنایا گیا ابھی تک ہم نے ایک دھیلہ نہیں کمایا مگر اربع روپے اس پر ضائع کر دیئے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان کرز معہدے میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی پاکستان کو آئی ایم ایف کے جانب سے میمورینڈم آف ایکانومک اینڈ فینینچل پالیسی کا مصویدہ محصول ہو گیا اس حوالے سے وزیر خزانہ مفتح اسمائل نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے سے میمورینڈم آف ایکانومکس اینڈ فینینچل پالیسی کا مصویدہ محصول ہوا جس کے بعد پاکستان ساتھویں اور آٹھویں جہزے کو اکٹھا کر سکے گا درائی کا کہنا ہے کہ یہ امید کی جا رہی ہے پاکستان کو جلائے کے آغاز میں ہی آئی ایم ایف سے نئے کس محصول ہو جائے گی پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ موجودہ پروگرام آٹھ ارب ڈالر تک پڑھانے اور آئندہ سال تک توسیع کے لئے بھی کاویشیں کر رہا ہے سابق وزیر عظم عمران خان کی زیر صدارت پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اہم اجلاس منقض ہوا جس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال مہنگائی کے عوام پر اثرات اور حکومتی اتحادیوں کی قومی اسمبلی میں تقریر کے مطن کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں دو جولائی کو وفاقی دار الحکومت میں مہنگائی کے خلاف جلسے کے انعقاد سے متعلق امور پر بھی گفتگو ہوئی اجلاس میں چیئرمن پی ٹی آئی نے پارٹی زیمہ داران کو مہنگائی کے معاملے پر عوام کی بھرپور ترجمانے کی خصوصی ہدایات کرتے ہوئے کہا کہ چوروں نے خود کو ریلیف دینے کے لیے عوام کو بترین مہنگائی کی عذیت ناک تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے ان تجربہ کار چوروں کی دیرے سایہ حال کی طرح معیشت و مستقبل بھی تاریخ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب حمدہ شہباز شریف کو عہدے سے ہٹانے کے لیے معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں پہنچ گیا لاہور ہائی کورٹ نے ریمارس دیا ہے کہ ہم بغیر کسی دباؤ کے فیصلہ دیں گے پچیس منحریف عراقین کو نکال کر دوبارہ وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے ووٹنگ کروا لیتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے حمدہ شہباز کے حلف اور گورنر کے اختیارات کے خلاف اپیلوں پر سمات کی حمدہ شہباز کے وکیل منصور عثمان آوان نے بتایا چودہ اپریل کو تحریک انصاف نے وزیر اعلیٰ کی الیکشن کی خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا پھر سپریم کورٹ میں صدر پاکستان نے آرٹیکل 63 کی تشریح کے لیے ریفرنس دائر کیا تحریک انصاف کے وکیل نے کہا ہم نے ڈیپٹی سپیکر کے ذریعے پولنگ کو بھی چیلنج کر رکھا ہے عدالت نے ریمارک دیئے کہ الیکشن ڈیپٹی کمیشنر ہی کروائے گا اس پر لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ پہلے سے موجود ہے جسے چیلنج نہیں کیا گیا بعد ازان لاہور ہائی کورٹ نے سمات کل دس ویہ تک ملتوی کر دی سربراہ عوام مسلم لیگ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ زمنی انتخابات کو شفاف بنائیں ورنہ نوجوان پولنگ سٹیشن نہیں چھوڑیں گے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ لاہور جب جاگتا ہے پورا پاکستان اس ٹینڈ کو فالو کرتے ہوئے جاگ اٹھتا ہے عید کے بعد چاروں حلقوں میں باری باری جلسہ کروں گا شیخ رشید نے مزید کہا کہ عمران خان دو تاریخ کو پرامن جلسہ کرنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ دو تاریخ والے جلسے کیلئے لال حویلی سے نکلوں گا حکومت مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے تو شوک سے کرے جس سادش کے تحت عمران خان کو اتارا گیا اس کے بعد ترقی بزیر ممالک کی کانفرنس میں بھی پاکستان کو نہیں بلایا گیا پاکستان بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کے درمیان سہمول کی ٹی ٹونٹی سیریز کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا سیریز کرائیسٹ چرٹ نیوزی لینڈ میں سات سے چودہ اکتوبر کے درمیان کھیلی جائے گی سہمول کی سیریز میں پاکستان اپنا پہلا میچ سات اکتوبر کو کھیلے گا پاکستان اور نیوزی لینڈ کے ٹیم میں آٹھ اکتوبر کو مدد مقابل آئیں گی جبکہ فائنل میچ چودہ اکتوبر کو کھیل آ جائے گا دوسری جانب نیوزی لینڈ کرکٹ وارڈ نے دورائے پاکستان کی بھی تصدیق کی ہے کیویز کرکی ٹیم روان سال دسمبر میں پاکستان کا دورہ کرے گی قومی شاہین کیویز کی ساتھ دو ٹیس جبکہ تین ونڈے انٹرنیشنل میچز پر مشتمل سیریز بھی کھیلیں گے امریکن ریاست ٹیکسوس میں ٹریکٹر ٹیلر سے چھالیس افراد کی لاشیں برامت پولیس نے تین افراد کو گرفتار کر لیا بین الاقوامی میڈیا سرویس کے مطابق حکام کو ٹریلر سان انتونیو کے دوران ریلوے ٹریک کے پاس ملا حکام کا کہنا ہے کہ تمام لاشیں غیر قانونی طور پر امریکہ داخل ہونے والوں کی ہیں ہیٹ سٹوک اور دم گھٹنے کے باعث سولہ افراد کو ہسپتال منتقل کیا گیا دوسری جانی پولیس نے تین افراد کو حراست میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا پنجاب امرجنسی سرویس ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ملتحان کا ممکنہ سلاب سے برد آزما ہونے کے لیے دریائے اعتناد پر عملی مشکوں کا احتمام کیا گیا جس میں دوسرے سرکاری اداروں نے بھی شرکت کی ہمارے نمائندے امران شہزاد کے مطابق پنجاب گورومنٹ کی ہدایات پر ڈسٹرک امرجنسی آفیسر ریسکیو ملتان ڈاکٹر کلیم اللہ امرجنسی آفیسر آپریشن اینڈ ایڈمن انجینئر احمد کمال امرجنسی آفیسر انجینئر محمد بلال کی دیر نگرانی دریائے چناب پر سلاب سے انہمٹنے کے لیے عملی مشکوں کا انعقاد کیا گیا جس میں پولیس ٹریفک پولیس محکمہ ہیلت پاپولیشن ویلفیر سوشل ویلفیر مقامی انجیوز لائف ٹاک اور محکمہ انہار سمیت دیگر ریسکیو رضاکاروں نے بھی شرکت کی عملی مشکوں میں ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ملتان ران اخلاق مہمان خصوصی تھے ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر ریسکیو ملتان ڈاکٹر کلیم اللہ نے مہمان خصوصی کو فرضی سلابی ریسکیو کیمپ کا دورہ بھی کروایا اس دوران ریسکیوئرز نے مختلف ڈرلز کے ساتھ ساتھ تراکی کا عملی نمونہ بھی پیش کرتے ہوئے ڈوبتے ہوئے شخص کو نکالنے کے لیے ریسکیو کے غطہ خوروں نے کارکردگی کا مظاہرہ کیا محمد مدسر زیاہ کنٹرول روم انچارج ریسکیو کے ٹیم نے وہاں پر ایمرجنسی کنٹرول روم بنایا جس کا براہ راست رابطہ ریسکیو کے زلعی کنٹرول روم کے ساتھ قائم کیا گیا مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ملتان ران اخلاق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تمام اداروں بالخصوص ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ملتان کی شمولیت کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ ان کی کارکردگی کو خوب سراہ رہے ہیں ہم ممکنہ سلاب کے لئے تیار ہیں ڈسٹرک ایمرجنسی آفیس اور ریسکیو ملتان ڈاکٹر کلیم اللہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا اس قسم کی عملی مشکوں کا مقصد تمام اداروں کے دستیاب وسائل کی تیاری باہمی رابطہ ممکنہ سلاب پر ریسپونس اور اپنے آلات کی تیاری اور درستی کی تصدیق شامل ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اللہ نگیح بان ممکنہ سلاب پر ریسپونس 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 کسی کے دل میں گھر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور کسی کے دل میں آپ اسی وقت گھر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے عمل سے وہ دل جیت لیں اور دل آپ تب جیت سکتے ہیں جب جیت کا جذبہ ہو اسی جذبے سے سرشاہ ہم نے لگایا ایک چھوٹا سا پودا جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے اور اس کی کھنیری چھاؤں میں آپ کو مل رہا ہے ممتا کی آغوش جیسا سکون الحمدللہ یہ تناور درخت جسے آپ کی پذیرائی نے سینچا گلستان پروپرٹی مارکٹنگ اپنی کھنی چھاؤں کو پھیلاتے ہوئے ایک اور شاہ کے زیر سایا آپ کو دے رہا ہے سونی دھرتی ہاؤسنگ سکیم وہ بھی مکمل رہاشی سہولیات کے ساتھ آپ کے دل کی دھرتی پر ہمارا گھر اور سونی دھرتی پر آپ کا گھر رابیتے کے لیے 0300 777-200 0300 222-402 2 0300